السلام علیکم گائز میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بی اے تھرڈیئر کی جو ہے پیپر پریزنٹیشن بتاؤں گی اب آپ کے لئے گوڈ نیوز ہے میں نے جو ہے بہت محنت کے ساتھ یہ کمپلیٹ پیپر سال کیا ہے تاکہ آپ کو ایکزیکٹ لینٹھ کا آئیڈیا ہو اور ویڈ ہیڈنگ سے آپ کو پتہ ہو کہ کیسے اٹمٹ کرنا ہے اس ویڈیو کو ضرور دھیان سے دیکھئے گا میں نے آپ کے لئے بہت محنت کیا اگر یہ دیکھیں پرزنٹیشن کے لئے میں نے جسٹ کیای یوز کیا ہے ایک 605رف مارکر ہے جو کٹ ہے اس کو میں نے مارجن لنائز کیلئے یوز کیا ہے ایک 605 مارکر ہے وہ میں نے مین ہیڈنگ کے لئے یوز کیا ہے یہ جو اپا ہیڈنگ نظر آرہی ہیں ایک 604 مارکر ہے جو سب ہیڈنگ کے لئے یوز کیا ہے اور سیمپل مارکر جہا ہے وہ میں نے جو بیچی ہائی لیٹ کرنیاں پرومینٹ کرنی اس کو کسیاز کیا ہے اور شeur ایک انگھ پیم ہے wall point بالکل بھی نہیں use کریں اب سب سے پہلے دیکھیں second one کی heading question number one آپ attempt کرنے لگی ہیں تو question number one کی کیونکہ question number one میں جو ہے آپ کے five parts ہوتے ہیں اور آپ نے اس میں سے three attempt کرنا ہے تو question number one کی heading دی ہے اب آپ بتائیں کہ question number one ہے کس چیز کا یہ جو ہے کہ آپ heading دے دیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس میں explanation کرنی ہے with reference to the context اب یہ ذرا heading lengthی تھی اس کو فوکس کریں اب اگر آپ اس میں gap دیتے تو یہ heading آپ یہاں سے اگر شروع کرتے ہیں آپ ہی یہاں تک جانی تھی end تک یا end ہی نہیں تھونا تو میں نے کیا کیا ہے مجھے پتہ تا heading length آپ ایک دفعہ practice ضرور کرنے میں نے لکھا center میں یہ ہے لیکن میں نے gap نہیں دیا اور میں نے ہر word کا پہلا letter جو ہے سے capital کر کے show کر دیا اور اس لئے پڑا بھی جا رہا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور neat بھی لگ رہا ہے heading length تھی تھی آپ 604 یہ میں نے 604 سے یعنی یہ جو سب heading کے لئے ہوتا تھا اس سے heading دیا اگر میں 605 سے دیتی تو وہ پھر اور bold ہو جانا تھا اور بہت گندہ لگنا تھا ٹھیک ہے جب heading lengthی ہو تو آپ 604 سے دیا کریں اور heading جو ہے ذرا short ہو اور اس سے prominent بھی کرنا تو آپ 605 سے دیں اچھا اب اس میں آپ نے جو part attempt کرنا ہے اس part کی heading دیں کیونکہ 5 میں سے 3 کرنا ہے اور اس کے بعد یہ آپ optional ہے آپ اس کے starting poetry کے 1 to 3 words لکھ سکتے ہیں آپ نے جو part mention کر دیا تو ٹھیک ہے لیکن آپ یہ لکھنا چاہتے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ reference کی heading دیں reference میں آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے writer کا poet poem name بتانا ہوتا ہے poet یا poetess کا name بتانا ہوتا ہے اس کے بعد context دیں ٹھیک ہے یعنی اس چاکو سباق جی صوردو میں کہتے ہیں اور اس کا context جو دیں اب آپ دیکھیں seven marks یعنی six and half marks بنتے ہیں ہر part کے تو آپ اس کے according اس کی just length رکھیں اس میں reference کی بھی marks ہوں گے context کی بھی marks ہوں گے explanation کی بھی ہوں گے تو آپ اتنیا length ہی نہ اس کو لے کے جائیں یہ نہ ہو کہ آپ اس کو length لے جائیں تو باقی جو ہے parts اس کو رہ جائیں دیکھیں context جو ہے just five lines کا okay ہے five lines میں لکھ دیں explanation کے just دو passage بنا لیں each passage جو ہے five lines کا ہو تو بس اس کے explanation ٹھیک ہے marks کے لحاظ سے اس کا باقی جو ہے اگر اس کا یہ بھی طریقہ ہے اگر reference یعنی حوالہ ہے پوئٹ ہے تو پوئٹ لکھتے ہیں یا پوئٹس ہے تو پوئٹس لکھتے ہیں تو اس کی heading دے رہے ہیں یہ بھی طریقہ اچھا ہے نہیں تو آپ simple even these lines have been taken from context or explanation ٹھیک ہے اور جب آپ یہ question complete ساڑ لیں تو ending line لگا دیں یہ نہیں کہ آپ ہر part کے end پہ لیں آپ ایک دفعہ ending line لگا دیں اس کا جب next question start کر دیں question number two اس کی heading دیں اب question number two جو ہے وہ short stories and one act play کا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے paper pattern میں بتایا تھا تو آپ اس کی heading دے دیں آپ examiner کو بتا رہے ہیں کہ اب میں اس topic سے question select کرنے لگا ہوں اب اس میں سے three parts میں سے آپ نے دو کرنے ہوتا ہے جو بھی part آپ نے attempt کرنا ہے اس کی heading دیں اور اب اب آپ کو ظاہری سی بات ہے lesson جو ہیں آپ کے نام آتے ہوگے یہ اس lesson کا ہے یا اس lesson کا ہے ان کے لیے ہے جو بچے 70-80 cross کرنا چاہتے ہیں یعنی toppers کے لیے بتا رہی ہوں نہیں تو آپ جو simple بچے ہیں ایوریج بچے ہیں وہ justice کا topic بتائیں part لکھیں اور اس کا answer لکھ لیں لیکن جو اچھے معصیات ہیں وہ اس جو story یا اس کا title لکھیں اس کے بعد اس سے بھی زیادہ اچھا جاتے ہیں تو writer کا name بھی لکھتے اس کے لیے آپ کو writer name یاد کرنے پڑیں گے اگر کر سکتے ہیں تو کرنے اگر نہیں تو کوئی بات نہیں گنتی کے lesson ہے اگر یاد کرنے گے تو کوئی مسئل نہیں پڑ آپ title ضرور دیں اس lesson کا وہ تو ہر بچے کو آتا ہوگا جو تیار کرتے گا paper اس کے بعد اب اس کی دیکھیں length passage کی form میں لکھنا شروع کریں ایک passage دو passage اب کیونکہ 10 marks کا ہے تو کم از کم اس کے 2 and half page ہونے چاہیے half page یہ ہو جائے گا اور باقی اس طرح کی two sided ایک یہ side ہوگی اور ایک یہ side یہاں تک best ہے اس کی length اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ ہوا important points سے اس کو marker سے highlight کیا ہے تاکہ ایک زیادن کی نظری ان پہ پڑے تو اسے پتا ہوگا کہ آپ نے ہر بات اس میں discuss کر دی اگر وہ نہیں بھی پڑے گا تو اسے پتا ہوگا کہ آپ نے اس سے اچھا discuss کیا ٹھیک ہے اس کے بعد second part یا جو بھی آپ see part attempt کریں اس کے lesson کی heading ڈیکلر سے ریٹر کا نام لکھوں اور اس کہاں سلی اس کے length اس کے بعد اس میں بھی آپ lesson کا نام لکھ دیں departure and arrival اس lesson کا name تھا میں نے وہ لکھ دیا اس کے بعد writer بھی میں لکھ 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 اگر آتا نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ justice کا نام لکھ لکھتے اور answer start کر دیں اس کے length بھی 2 and half page رکھ ہوتی گئے اس پہ بھی بچوں نے کہ اس پہ ویڈیو بنائیں اب comprehension کی تو میں نے ایک separate ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے کیسے answering کرنی ہے اور کتنی length رکھنی ہے آج ہم precise writing پہ فوکس کرتے ہیں اس heading دیں کیونکہ اس میں دونوں چیز ہیں اب آپ یہ دیکھ پیسج لکھیں اور اس کے سٹارٹنگ انڈنگ 2 3 ورڈ لکھیں اس کے اچھے پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ دیں تاکہ آپ پچیس میں سے اچھ اچھے مارکس مل سکیں اچھا ون پھورتھ مارکس انسر کی heading دیں ایک دفعہ ہی اس کے بعد پارس منشن کر انسر پریسائز رائٹنگ وہ ٹین مارکس کی ہے تو اس پہ آپ نے اچھے طرح فوکس کرنا ہے آپ heading دینا precise رائٹنگ کی یا آپ پریسی لکھ سکتے ہیں اس heading پریسائز رائٹنگ کے heading دے دیں اب اس پہلے آپ ٹیسے بتاؤں گی پھر اس کے پریزنٹیشن بتاؤں پریسی لیندھ کی آنی چاہیے آپ کے پاس given passage آپ اس کی لائن ز کاؤنٹ کریں اور اس کو 3 پہ ڈیوائیٹ کر دیں 3 پہ ڈیوائیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو آنسر آئے آپ اس کا مطلب آپ نے اتنی لائنز میں اس کی پریسی لکھنی ہے لائنز کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ پیپر میں ریٹن فارم میں کنجسٹڈ ہوتا ہے کمپیوٹرائز فارم میں تو اگر آپ اس کی لائنز لیکھیں گے فالو کریں گے تو آپ کا ورلہ چھوٹ ہو جائے گا آپ جتنے اس کے ورڈ ہیں اس کا ون تھرڈ کر لیں ٹھیک ہے یعنی آپ نے اس کی لینٹ ون تھرڈ رکھنی ہوتی گیوان پیسج کی اور اس میں آپ نے لکھنا کیا ہے جب آپ اس کو کمپیانشن کے لئے ریٹ کرتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک اس کا آئیڈیا ہوگیا ہوتا ہے اس میں کیا بات ڈسکس کی ہوگیا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ پوائنٹ کو ہائیلائٹ کر لینا اس کو انڈرلائنٹ کر لینا اس کے بعد پریسی لکھنے آئیں گے آپ ان بات کو اس میں لکھ دیں اس میں پوٹ کر دیں جس اس کا آئیڈیا اس کا کونس سب سے بیسٹ جو ہے جلدی جلدی پریسی لکھنے کیونکہ پر پر میں تا ٹائم نہیں ہوتا تو آپ کو کو دیکھیں کہ examiner نے اس پریسی میں کم کو زیادہ فوکس کیا اصل میں پریسی میں وہ امپورٹنٹ باتیں ہی پوچھ ہوتی ہیں آپ ان پریسی بنا لیں اس پر بھی مرکزی خیال میں آ جائے گا اس کے بعد پریسی رائٹنگ کر لیں پریسی رائٹنگ دیں پریسائز پریسی لکھیں گے آپ کے لئے بیسٹ ہو جائے گا اگزیمینر کم از کم سیون ایٹ ضرور دے گا اس کے بعد پریسی لکھیں پریسی لکھیں ویڈیو پسند لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کلک کلک ملتا رہے اپنی ریکویٹس ضرور مینشن کریں ویڈیو ضرور بنائے کروں گی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ